شادی ارلی ایج میں ہونے چاہیے اب دیکھیں جس کی شادی ہو رہی ہے اگر وہ ہی سیٹسفائی نہیں ہے تو پھر آپ شادی کس لیے کر رہے ہیں شادی اصل میں نا انڈرسٹینڈنگ کا نام ہے آج کل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نوید کالوں این کے شو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم جس موضوع پر ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ شادی ارلی ایم کیوں ہوتی ہیں اگر کام یاب ہوتی ہیں تو اس کی کیا وجوحات ہیں سر کیا حال ہے سر بہت شکریہ آپ نے اپنا کگمتی وقت ہمارے ولوگ کے لیے دیا سر آج میں نے ناظرین کے ساتھ جس موضوع پر ڈبیٹ کرنے والے ہیں شادی اصل میں نہ انڈرسٹینڈنگ کا نام ہے آج کل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کچھ زور زبردستی کی شادیاں ہو رہی ہیں جو پیرنٹس کی طرف سے ہو رہی ہیں فورس کیا جاتا ہے کہیں کاسٹ کے مسئلے آ جاتے ہیں کہیں پیرنٹس فورس کرتے ہیں اب دیکھیں جس کی شادی ہو رہی ہے اگر وہ ہی سیٹسفائی نہیں ہے تو پھر آپ شادی کس لیے کر رہے ہیں اگر آپ کبھی جو ہمارے ریبین کنٹریز ہیں وہاں پر جا کے دیکھیں کہ بچوں کی شادی ہوتے ساتھ ہی ان کو سیپریٹ کر دیا جاتا ہے ریزنیز ڈیٹ کہ وہ خوشحالی چاہتے ہیں اپنے بچوں کی وہاں کاسٹ سسٹم نہیں ہے یہاں پر کاسٹ سسٹم ہے پھر وہی جاگرانہ انداز حاکم محکوم والا سسٹم ہو جاتا ہے جب مرد حاکم بن کے رہے گا تو اس کی بیوی خوش نہیں رہ سکتا یہ دوستانہ کام ہے تو جو لوگ دوست بن کے رہیں گے محبت سے چلیں گے تو ان کی شادی کام جاتا ہے اس میں ایج فیکٹر نہیں ہوتا اس کو میں اس طرح سے بھی ڈسکرائب کر سکتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پہلی شادی ہوئی ٹھیک ہے تو آپ کی عمر پچیس سال اور آپ کی جو سیدہ کائنات کی جو عمر تھی وہ فورٹی یئرز تھی سب ہی جانتے ہیں اس بارے میں تو آپ مجھے خود ہی آئیڈیا کر کے بتا دیں کہ اتنا ایج فیکٹر ہونے کے باوجود ان کی لائف کیسے گزری کہ ان کے وسال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا عرصہ روتے رہے ہیں کہ یہ محبت ہوتی ہے تو ایج فیکٹر نہیں کرتا لیکن شادی ارلی ایج میں ہونے چاہیے پھر آپ بہت سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں یہ جو آج کل نفسہ نفسی کا عالم ہے فتنوں کا دور ہے تو آپ بہت زیادہ سیف رہے ہیں